شہباز شریف ان کے تین وزراء نے سرزمین آئین کو سرزمین بے آئین بنا دیا سینئر سیاستدان ایتزاز احسن نے شہباز شریف کو آئین شکن قرار دے دیا ایک نیجی ٹینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر قانون دان چوہدری ایتزاز احسن کا کہنا تھا کہ انیس سو تہتر کا آئین بہت مشکل سے بنا تھا لیکن شہباز شریف اور ان کے وزراء کا یہ مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کو کس طرح بے عزت و بے وقار کرنا ہے ایک اندیس سو تہتر کا آئین اتنی مشکل سے بنایا گیا تھا شہباز شریف کی حکومت نے ان کو مطلب ہے اور یہ تین وزراء جو ہیں ان کے خاص پاس ملے اور ان کا کام یہ ہے کہ آئین کو اور کس طرح نسمار کرنا ہے سپریم کورٹ کو کس طرح بے عزت و بے وقار کرنا ہے ایتزاز احسن نے مزید کہا کہ مجھے اس حکومت کی بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی جب سے انہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی ایتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حکومت آئین کو بھی نہ مانے اور سپریم کورٹ کو بھی نہ مانے نو ججز کے بینچ میں اگر دو ججز اٹھ بھی جاتے ہیں تو پیچھے سات ججز تو موجود ہیں نا لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے فنجاب کی نگرہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سینئر سیاستدان ایتزاز احسن کا کہنا تھا کہ جب آئین نگرہ حکومت کو تقرر و تبادلوں کا اختیار ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی نیا ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کا اختیار دیتا ہے تو نگرہ حکومت کیسے گاڑیاں منگوا رہی ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر اور پریزائیڈنگ آفیسر کو رشوت کے طور پر پیش کر رہی ہے نگرہ نہیں ہے یہ کوئی ٹرانسور بھی نہیں کر سکتے کوئی کوسٹنگ نہیں کر سکتے کوئی اپوریٹ وینڈی کر سکتے ان کے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے کا کوئی اختیار نہیں یہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں کوئی شروع کر دوستو گاریاں خریدی جا رہی ہیں پجاب میں ایک رشوت کے طور پر دینے کے لیے اسسسنٹ کمیشنر کو کوئی زائیڈنگ آفیسر کو سب کو وہ موجے موجے ہو گئی